ناظرین پاکستان کے ہمسائے میں افغانستان واقع ہے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ یہ ملک اغوانستان اور ریپستان بن چکا ہے آئے دن ریپ کے واقعات اس طرح سے رپورٹ ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں ہر سو جنسی بھیڑیے کھوم رہے ہیں کہنے کو پاکستان ایک کنزرویٹف سوسائٹی ہے کہنے کو پاکستان میں خاندانی اقدار کا پاس رکھا جاتا ہے لیکن کیا کیجئے کہ دنیا میں خواتین کے لیے جو پانچ محفوظ ترین ممالک ہیں ان میں سے ایک ملک بھی اسلامی ملک نہیں ہے ایسی ہی صورتحال میں شاعر کہا کرتا ہے کہ ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراوہ مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے یہ ہسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا کیوں ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے اور بھوک کے ساتھ ساتھ حوث بھی اگ رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کل تھانا نلکھا کی حدود میں دو افراد نے ایک معصوم لڑکی کو نوکری کا جھانسہ دے کر ایک ہوتل کے کمرے میں بلایا اور اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی اور پولیس کی جانب سے وہی روایتی انداز تفتیش اپنایا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے میں جب پاکستان کا نظام انصاف مکمل طور پر اپنی بیٹیوں کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو چکا ہے تو اب آگے بڑھ کر بیٹیوں کو خود اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے پڑیں گے کیسے اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے نہائیتی محترم عبداللہ ملک صاحب مہرے قانون ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایلیا زہرہ معروف سماجی کارکن ہیں صحافی ہیں بہت بے باک ہو کے لکھتی ہیں بولتی ہیں ایلیا بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر کی معروف مہرے نفسیات محترمہ طاہرہ رباب طاہرہ ہمیشہ کی طرح آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا آئے دن ریپ کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں آئے دن بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فہاشی کا قصور ہے لیکن اگر یہ آپ کے وزیراعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں فہاشی بہت بڑھ چکی ہے لیکن اگر واقعی یہ صرف فہاشی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر بچے کیوں نشانہ بن رہے ہیں عبداللہ صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ہم ان کی برپور مضمت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق ہیومر آئٹس سے ہے اور قانون کی دنیا سے تو یقینا ہمیں اسے کنم کرنا چاہیے دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ میں لاہور رنگ اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ میں ذاتی طور پر اس چیز کو جانتا ہوں کہ آپ جتنے بھی سماجی ایشوز ہیں سماج میں پائے جانے والی یہ جو ایشوز ہیں ان پر ہمیشہ نہ صرف آواز اٹھائیے Thank you very much لہذا میں آپ کو بہت اپنے طور پر آپ کو خراج تحسین پیش کر دوں دیکھیں یہ بہت دل خراش واقعات ہیں جس کی طرف ہم جب بھی آنکھ اٹھاتے ہیں یا کلم اٹھاتے ہیں ہمارے دل ہال اٹھتے ہیں اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے دیکھیں ہم آج ذرا ڈیفرنٹ چیز بات کریں گے ہم ہر ایشو کے بعد نئے ایشو کی طرف چل پڑھتے ہیں اب ایک واقعے سے دوسرے واقعے کی طرف جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں جو امن ہوتا ہے دو واقعات کے ذریعاں مقفہ ہوتا ہے دو طبقات اس چیز کو نہ اپنا کردار ادا کریں پہلا جسے میں نے سلام پیش کی دو میڈیا دوسرا سیول سائٹی جس نے ہر ایشو پہ آواز اٹھائی ہے تیسری جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پالیمان جو آپ کے نمیندے ہوتے ہیں کیا آیا اگر اس قسم کے ہینئس کرائم سوسائٹی میں بڑھ جائیں اور جو بچے یا خواتین ہیں یا مرد بھی ہیں اگر وہ اس تشدد کا شکار ہو رہے ہیں جنسی درندگی کا تو اس الارمک سیچویشن میں ان کا کیا رول بنتا ہے آیا وہ اس چیز کو ڈیبیٹ کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں سماج کی طرف کہ معاشرہ اس کو کس انداز میں دیکھتا ہے کیا ہم نے کبھی اول تو ہمارے پاس سٹیٹکس ہیں ہی نہیں کیا آیا ہم نے اس کا سیکو انیلسس کیا کہ جو مجھ نے پکڑے گئے ان کی نیچر کیا تھی ان کے ذہن میں کون سے ایسی جبلت ہے جو ان کو اس چیز پر کرتی ہے اب آ جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جو قوانین بنا دیا جائیں دیکھیں آپ کے پاس تو جو مجودہ قوانین ہے وہ اتنے ہیں یہ سب سے غلط رویش آج ہم اس کو کنڈیم کریں گے کہ قانون بنا سزا دے جائیں سزا سے کبھی بھی جرائم کام نہیں ہوتے اجوکیشن سے ہوتے ہیں امپلیمنٹیشن سے ہوتے ہیں دیکھیں ایک مجرم کو تخت ادار پر لٹکانے کے لیے یا اسے بیہائنڈی بات بھیجنے کے لیے چار کمپنیٹ ضروری ہوتا ہے پہلا اگر انسیڈنٹ ہو گیا تو جو ایف آئی آریسٹڈ ہوئی ہے اس پر جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس انویسٹیگیشن میں فینزک لیب آجاتی ہے سرکمپنشل ایویڈنس آجاتی ہے جو موقع سے جو چیزیں شوائد اکٹھے کیے جاتے ہیں کیا ایسا جدید خطوط پر ہو رہا ہے تو میرا جواب ہے نیگٹیو نہیں ہو رہا دوسری چیز آجاتی ہے کہ اگر چلان مکمل ہو گیا ہے اور وہ عدالت میں چلا گیا ہے عدالت میں ریاست میں اس کو پرسو کرنا ہوتا ہے پرسکوشن کے ذریعے کیا پرسکوشن کی کیپیسٹی ہے اس نے اس کیس کو سٹیڈی کیا ہے صحیح معنوں میں کہ وہ ملزم کے خلاف جو کمپلینٹ ہے اس کا دفاع کر سکے نہیں ہے کوئی اثر نہیں ہے تیسری آجاتی کہ فرنزک لیب کیا آپ نے وہ جتنے کمپلینٹ سے کلیکٹ کرنے کے لیب آٹری میں بھیجے چوتھا آجاتا ہے کہ جتنے تینوں چیزیں آگئی ہیں عدالت میں چلی گئی ہیں تو کیا وہاں جسٹس ہو رہا ہے ان ٹائم ہو رہا ہے عبداللہ صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ آئے دن ہم آپ کو اس طرح کے موضوعات پر بات کرنے کے لیے پروگرامز میں انوائٹ کرتے رہتے ہیں آپ خود بھی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں کیا حکومت پاکستان پاکستان کی خواتین کی حفاظت کو تب ہی سنجیدگی سے لے گی جب فیٹیفز کا مطالبہ کرے گا دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ بلکل بھی نہیں ہمیں نظر آ رہا ہم لیجسلیشن کی بات کہتے ہیں جیسے عبداللہ صاحب نے کہا وہ نہیں ہے حل لیجسلیشن ہم نے کتنی کر لیے کون سا کانون ہے جو ہم نے نہیں بنایا اس کا کچھ فرق نہیں پڑا ہمیں جو ہے کچھ واقعات کے بعد تھوڑی سی ایک وقتی آؤٹریج ہوتی ہے اس کے بعد جو ایک سسٹمک چینج ہوتا ہے اس کا مطالبہ نہیں ہوتا وہ کیسے ہوگا اس کو ڈسکاس کرنا ضروری ہے ریپ کلچر ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمارے میڈیا کے اوپر بات کی ہی نہیں جاتی جب تک ریپ کلچر کو آپ ختم نہیں کریں گے تب تک ہم نہیں جاتے وہ کیا ہے ریپ کلچر وہ بہت چھوٹی چھوٹی فی چیزوں سواتے میں کچھ پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ کو حق کے سامنے رکھتی ہوں کہ وہ ریپ کلچر کا حصہ ہیں میں ایک چیز آپ کی بات میں ایڈ کرتا ہے آپ کو نا آپ ماشاءاللہ لکھتی بھی ہیں آسانی ہو جائے کلیارٹی میں دیکھئے پاکستان میں بلکہ پنجاب کیوں ہم بات کر لیا تھے جس کے ہمارے پر سٹیٹکس ہیں عداد شمار ہیں بڑی الارمی سٹیٹویشن ہے تو سے فائی پرسنٹ کنوکشن ریٹ ریشو ہے یعنی کہ سرزاہ نہیں رہی ہو نینٹی پرسنٹ لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ آپ اس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ وغیرہ ہو جاتی ہیں اور کانون جو ہے وہ نئی حرکت میں آتا تو ریپ کلچر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے گھر پہ آپ کو پتا ایلیا آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں بلکل نہیں ہونی چاہیے ریپ جو ہے اسے ہمارا کانون نہیں اس کی جا سکتی یعنی ایک شخص کا خون دوسرا شخص معاف نہیں کر سکتا ایک شخص کا ریپ جو ہے اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں ریاست اگنور نہیں کر سکتا ریاست کے سلاحف جرم ہے یہ کانون اپنے اس نے جس طرح سکتی ہے اور ریاست دیشنگردی کی دفعات تبھی آیت کرتی ہے جب وہ اپوزیشن پارٹی پر آیت کرتی ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو چپ کر آنے کے لیے ڈسینٹرز کو ایکٹیوزز کو ساہفی کو میں ریپ کلچر کی بات کری تھی ایک تو یہ کہ اگر آپ کے اپنی کمیونٹیز کے اندر آپ کو پتا چلتے ہیں کہ کوئی عورت ہے وہ ویلنس کا شکار ہے تو آپ اسے یہ مچفرہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ایسا تو ہوتا ہے مرد تو ایسے کرتے ہیں مردوں کا دکام ہے یہ کرنا تم چپ ہو جاؤ ٹھیک ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا یا اگر کوئی ویسے کلچر اس کا ہے خراب ہے کوئی بندہ تو اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ شادی کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ تارک جمیل صاحب جو ہیں آپ اگر کبھی ان کی وہ تقریر نکال کے سنیں جو ہوروں کی description بتا رہے ہو کہ ہور کتی لمبی ہوگی اس کی کیسے کپڑے پہنے ہوں گے آپ مجھے بتائیں کہ کیا فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہم وہ ان کی جو بات ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ریپ کلچر کا حصہ نا آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ایک کھلونا ہے جسے مرد پہنے گے اور وہ کپڑے ان کے کیا ہوں گے تو وہ ریپ کلچر کا حصہ ہے اس کے علاوہ آپ جو سیکشل ہرائسمنٹ کو جو ایک طرح سے trivialize کیا جاتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا سا جرم ہے اگر کوئی عورت سامنے آئے تو کہتے ہیں اس کا character خراب ہے اور پولیس اکثر cases میں اسے consensual sex کا رنگ دینے کی کوشش کرتی ہے اس سے سوال پہلے کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا میں ایک quote کروں گے یہاں پہ ایک study تھی اس کے اندر ان لوگوں نے یہ study کیا تھا کہ جو سیکشل ہرائسمنٹ کے workplaces کے اوپر cases اگر complaint آتی ہے تو وہ کیسے اس سے deal کرتے ہیں تو جب وہ investigate کر رہے ہوتے ہیں کوئی case آتے ہیں تو وہ سوال جو ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بات علیہ کیا اس complaining power کو کچھ خواتین misuse کرتی ہیں دیکھیں misuse جو ہے وہ obviously غلط ہے لیکن نہیں ہوتا میرے خیال سے ایک دو cases ہیں اس پہ آپ generalize تو نہیں کر سکتے زیادہ تو کیوں وہ کریں گی کیونکہ جب ایک عورت یہ claim کرتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اس کو جو ہے وہ ایک victimization مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ہر اس طرح کے واقعات کے بعد آپ سے وہی سوال کرتے ہیں وہی سوال آج دوبارہ ہے کہ وہ کون سے نفسیاتی محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص اس طرح کا عمل کرنے کے اوپر آمادہ ہوتا ہے کیا یہ واقعی فہاشی ہوتی ہے یا شادی نہ کرنے کی اقتصادی استعداد ہوتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے طاہرہ بیسکلی اوپیس میں آج مازلت کے ساتھ یہ بات کروں گی کہ ہمیں اس چیز سے باہر آنا پڑے گا یہ کونچہ سائیکلوجیکل محرکات ہوتے ہیں یہ کوئی سائیکلوجیکل محرکات نہیں ہوتے سائیکلوجیکل پرابلمز اگر پوری سوسائیٹی سائیکلوجیکلی بیمار ہے تو پھر میری ریکویسٹ حکام میں بالا سے یہ ہے کہ آپ سائیکلوجیکل انٹرونیشن چینٹر جو ہیں وہ ہارگلی نکر بنائیں بیسکلی آپ یہ دیکھو کہ یہ سیکلوجیکل ریپ جو ہے یہ صرف ریپ کی شکل میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہے مگر اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ یہ سائیکلوجیکلی ڈسٹرب لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں بیسکلی آپ یہ دیکھو کہ یہ سیکلوجیکل ریپ جو ہے یہ صرف ریپ کی شکل میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہے مہت سارے ٹائم پر آپ کے بعد اس پر ہم بات کریں گے تائرہ اب مجھے ذرا بتائیے گا کہ وہ نفسیاتی محرکات کیا ہے علم نفسیات کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے لوگوں کے بارے میں علم نفسیات جو ہے وہ تو صرف یہ ہی کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ سیکشلی ریپ میں بہت زیادہ ان ہوتے ہیں ان کے اپنی ہسٹری بھی ہوتی ہے ریپ کی ان کے گھر کا محول اس طرح کا ہوتا ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ بہت زیادہ سیکشلی لائز ابیوز جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں یعنی گالی گلوچ بہت کومن ہوتی ہے جو بچے اپنے پیرنس کو ان کے انٹیمیٹ ریلیشنشپس میں دیکھ لیتے ہیں اپنی بہت ارلی ایج کے اندر جیسے 7-8 ایج کے اوپر تو پھر ان کی کیوروسٹیز جو ہے اس چیز کے بارے میں بھڑھنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے جب بچے جو بہت اوپن لی کچھ ایسی اب نوکشیس جو ویب سائٹ سے ان کو اگر ریچ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی چیزیں بھڑھنا شروع ہو جاتی ہیں مگر پھر میں یہ بات کہوں گی کہ اگر آپ جیسے مالک صاحب نے یہ بات کی کہ ہمیں آج تک ہم یہ سمجھ نہیں بائے کہ وہ کون سے فینومناز جو کہ exist کرتے ہیں ایک ریپسٹ کے مائنڈ میں جو اس کو لیڈ کرتا ہے تو وہ فینومناز جو ہیں اگر ہم اپنی سٹڈیز کو دیکھیں ابھی تک کی جو سٹڈیز ہیں تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ریپ میں انوالو ہوتے ہیں وہ خود بھی ریپ ہوئے ہوتے ہیں ان کے سیریز اف ڈیفرنٹ جو ہے پرائیمز ہوتے ہیں مثلا ڈرگز میں انوالو ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو اپنا بچپن میں بہت زیادہ مارا پیٹا گیا ہوتا ہے اور سیکشویلٹی ان کے اردگر بہت کومن ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے یعنی وہ بہت اوپن وہاں پہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ پردے داری والی ایک بات جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ان گھروں میں ہمیں بہت کومن نظر آتی ان فرشنیٹلی اگر میں صرف یہ ہی بات کروں گی تو میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ لیکن تائرہ ایک ایک فیکٹر جو اکثر ہم دسکشنز میں اگنور کرتے ہیں علیہہ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ بھی کومنٹ کریں کہ آج کل جو کیپٹیلسٹ دار ہے اس میں ایک مرد کی جو صحیح طور پر گھر چلانے کے لیے انکم ہے وہ اچیو کرتے کرتے وہ تیس بٹیس پینتیس سال کا ہو جاتا ہے اور یہ وہ نیچرل ایج نہیں ہے جس کے اندر وہ ایک شادی کا ریلیشن جو ہے سسٹین کرے بعد میں وہ صرف ایک بوجھ کے نام پر شادی کرتا ہے جو اس کی روبسٹ ایج ہوتی ہے اس میں اس کے پاس ریلیشنشپ کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور پھر وہ جو خاص طور پر جو لور میڈل کلاس گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ریلیشنشپ میں بھی نہیں جا سکتے وہ پھر اس طرح کے کاموں پر آمادہ ہوتے تھے میں اویس یہاں سے پھر آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں کسی لور کلاس کو یا اپر کلاس کیونکہ ریپ کلچر جو ہے جیسا اب انہوں نے تذکرہ کیا ہے یہ ہر سیکٹر کا حصہ ہے یہ صرف لور میڈل کلاس میں نہیں ہوتا اس لئے میں بار بار آپ کو کہیں کہ ہم سائل کارٹی کروں گا جو میڈل کلاس ہے جو اپر میڈل کلاس ہے وہاں پر اس طرح کی نوبت اس لئے نہیں آتی کہ وہاں پر یا تو آپ کی پرچیزنگ پاور ہوتی ہے یا پرسویشن پاور ہوتی ہے میں اسے آپ سے لیس اگری کروں گی اگر آپ سو واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں میڈیا میں اگر سو واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں میڈیا میں اس پر اسے عبداللہ مالک صاحب ایک کرکر سے لائر ہے اس پر اسے پچانوے فیصد واقعات میں جو ملزم ہوتا ہے خاندان عزت آجات کے پیچھ میں اگر بڑا خاندان ہے تو وہ تینی خاندان کی عزت کا معاملہ ہے آپ کو پھوجائیں وہ ریپورٹ نہیں کرتی اس کا ملزم نہیں ہے ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں جیبداللہ صاحب بلکل ایسا نہیں ہے میں باپس آپ جیبداللہ صاحب دیکھر آپ نے اپنے جو ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے نایل ساکھوں نے کیا جاتا ہے دیکھر لیکن چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ لور میں کام ہے یا اپر میں زیادہ ہیں یہ ہر سطر ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ جو آج کل کے جو سوسائٹی ہے اس میں جو اپر کلاس ہے اس میں بہت زیادہ ہے صرف پرابلم پتہ کیا آگئی ہے پرابلم یہ آگئی کہ اپر کلاس نے اس چیز اس بھرائی کو اپنے سمات کے کلچر کے سموے لیے دوسری جو آپ جو آپ جو آپ جو آپ جو آپ جو آپ مجھے ایک بات چھوٹی سی بات بتائیں سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے ذہن میں سو واقعات جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہوں زیادتی کے ان میں سے کیا نوے فیصد سے زائد واقعات لور میڈل فلس گھرانوں کے نہیں تھے سچ بتائیے میں تو کہنے لگا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ 70% جو انسیڈنٹ ہیں وہ میڈل کلاس دیکھئے اس پر کوئی شک نہیں ہے ابھی بائیس انسیڈنٹ ہوئے ہیں بائیس انسیڈنٹ میں سے شاید ایک میں جو خاتون تھی نا وہ اپر کلاس کی تھی اور جو ریپس تھا تقریبا 99% ابھی جو نو تار آپ کو سور کا واقعہ دیکھیں انیس دنہ میں جو واقعات پجاب میں ہوئے ہیں ان میں سے 99% جو ریپس تھے وہ لور کلاس کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں ہمیں نمی دیکھر ایک قاضل دھوننی چاہیے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اقتصادیات ایک فیکٹر پلے بہت 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 ہمارے پاس سوسائٹی میں ایڈوکیشن اور تربیت ایک چھوٹے تھوڑے انٹیٹینمنٹ کیا کوئی ہے کہیں پہ فلم چل رہی ہے ٹھیٹر چل رہی ہے پوئٹری ہو رہی ہے جو سوسائٹی کے ریسیپیز ہیں ان کے جو کمپوننٹس ہیں وہ ان میں سے ایک دو کام کر رہے ہیں سیول فیرپیر ایڈیا کیا آج ہمارے چینلوں میں وائٹ چینسلر ایڈوکیشنسٹ ایڈیا اور تاہر رباک سے آپ تو پھر بھی لیا ہے میں آپ کو بتا ہوں کہنی چاہیے ہمیں بات اور کھول کے باتیں کرتے نہیں ہیں ایک جہاں لیڈنگ یونورسٹی ہے لیڈنگ اولڈیسٹ انسٹیوشن ہے انہیں نے کہا کہ جب سے میں وائٹ چینسل رہا ہوں میرے پاس 200 کیسز آئے ہیں سیکسوال حراسمنٹ کے ایک یونورسٹی میں دیکھیں اگر یہ لیول ہے یہ لیول ہے ایڈیوکیشنل اداروں میں تو پھر کیا ہوگا ہم چیزوں کو پتہ خرابی کہاں ہیں جب دباتے ہیں جب ہم اپنے بچے فاصل نہیں کرتے ہم اسے کہتے کہ اگر یہ ایشو ہوا تو ہم آپ کو سکول چٹھا لیں میں واپس آتا ہوں ان سارے واقعات کے اندر اگر کوئی چیز کامن ہے تو کیا وہ ایکنومکس ہے دیکھیں بلکل میں اس سے ڈسگری کرتی ہوں کیونکہ یہ اگر ہم اس کے اوپر یہ فیکٹر ہے سب سے بڑا تو یہ ڈیفلیکٹ کرنے کے مطابق میں آپ کو چھوٹا سکتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جو پڑے لکھے مرد ہوتے ہیں جو مدل کلاس کے ہوتے ہیں یا اپر مدل کلاس کے ہوتے ہیں وہ ایک عورت کو پرسو کرتے ہیں اس کے پیسے جاتے ہیں اگر عورت ہاں کر دیتی ہے تو کھیک ہے نہ کر دیتی ہے تو کم ہوتا ہے کہ وہ ری ایکشنری ہوتے ہیں لیکن جو مدل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے امکار کو اپنی عزت کا مستلاح کرتے ہیں ہم اس اگر کی مطابق چکھائیں گے بہت سالی کیسے دیتی ہے انفلوینشل لوگ سیاستدانوں کے بیٹے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے تو آپ اگر بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے تو وہ اپنا اثر و سموک استعمال کر کے پولیس سے کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں میڈیا جو ہے وہ نہیں خبر چلاتا ہے اپنے پولیس سے کہتے ہیں اللہ تعالی نے کہا ہے میں نے بلہ صاحب سے یہ کہا ہے ایلیہ نے آپ سے پیسا چاہتے ہیں اب بلہ صاحب صرف ایک منٹ دیں ایلیہ یہی بات کہ آپ کی نظر میں جو 100 واقعات مین سٹری میڈیا پر ریپ کے ان میں سے زیادہ تر واقعات کیا لور میڈر فلاس کے نہیں تھی پاکستان کے اندل وہ ایک آئی واش کی طرح ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ریپ کے کیسز بہت بڑھ گئے پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں میں بڑے نہیں ہیں وہ پہلے ہی زیادہ تھے ہیں جو ریپورٹ ہو رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر cases لوگ بھی موجود تھے مطلب سا ٹھیک ہے آپ کے نے زیادہ ان کی تعداد ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل نون اگزسٹنٹ ہے اس جگہ پر بلکل جگہ پر بلکل سلوشن بھی دے رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس case study کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ ہمارے اوپر پہ انجیوی لیول پہ ہیں دیکھیں یہ قصور والا انسیڈٹ ہوتا ہے اس پہ case study ہماری ہے اس میں جتنے 99% تھے وہ سارے کے سارے غربل سے بلاؤں کرتے تھے دیکھیں کیا کیا تھا منشاہت تھی منشاہت تھی منشاہت تھی پونوگرامی جو مووی تھا وہ تھی ان کا کتھارسز نہیں تھا ان کا کتھارسز بے یہ ہو گئے وہ crime کرنے پہ آمادہ ہو گئے تیسری جو آپ بات کر رہے تھے نا جو اور باب نے بھی کہی ہے وہ یہ تھا کہ جو زینہ والا ملڈرر تھا اس کی ساری کے ساری اس کے ساتھ بچپن میں جو انسیڈٹ ہوئے تھے اسے کہاں کھوڑ پہ سائرہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایک متوازن معاشرہ ہوتا ہے وہ فرد کی سیکشول ٹنڈنسیز کو سپریس کرنے کی جگہ چینلائز کرتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس ٹنڈنسی کو سپریس کیا جاتا ہے فلمیں دیکھنا مایوب سمجھا جاتا ہے تھییٹر دیکھنا مایوب سمجھا جاتا ہے اگر کوئی میوزیشن بننا چاہے تو اس کی ہر سطح پر خوصلہ شکنی کی جاتی ہے یعنی انسان کی کریٹیوٹی کے جترے مظاہر ہیں ان سب کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تو ایسے میں تو پھر ہم یہی اسی طرح کی زومبیز پیدا کریں گے نا تاہرہ تو بات یہ ہے کہ اویس ہم لوگ سیکس کو ہم یہ سمجھتے ہیں سیکشول جو ہماری ڈزائرز اور نیدز ہوتی ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے صرف گناہ کے ساتھ اسوسیئیٹ کر رکھا ہے جی بلکہ بلکہ سہیئے یا سیکشول اکٹیوٹیز جو ہیں یہ بھی ہماری کھانے پینے اور سونے کی طرح کی ایک نوربال نید بیسک نید ہے مگر سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے کھانے پینے اور نید کو کنٹرول کرتے ہیں ہمارا کنٹرول ہے اس چیز کے اوپر تو ہمارا سیکشول اکٹیوٹیز کے اوپر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے ہر وہ بیسک نید جس کو ہم بے لگام چھوڑ دیں گے اس کی کوئی حد نہیں ہو سکتا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل سب سے پہلے تو میں آپ کے ان چیزوں کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ جو سیگریگیشن کو کیا ہے اور میں ترولی ڈسیگری بھی کہ یہ صرف لوہر میڈل کلاس کی زیادہت ہے زیادہت ہے نہیں ریسنٹی ایک میرے ایک میرے ایک بڑی فیمیس یونیورسٹی اور اس فیمیس یونیورسٹی کے ڈائریکٹر صاحب نے اس پڑی لکھی سٹرونگ عورت کے ساتھ جو حرکت کی ہے کہ وہ ترولی ایک سیکشول حیرکت کی ہے اس طرح کے واقعات پاکستان کی بائیس کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے جب آپ فائی پرسنٹ بھی لائیں گے تو وہ ہزاروں میں شہر جائیں گے لاکھوں میں سے لائیں گے پلیز یہ جو آبادی اس کے ہم بات کریں یہ ہے ہی 5% elite class 5% ہے آنگی جو آبادی کا پورشن ہی کام ہے وہاں سے ریپورٹیں ہی تو کام آئیں گی جو آبادی کا پورشن زیادہ ہے وہاں سے زیادہ لوگ ریپورٹ ہوں گے ہمیں اس چیز کو اندرمائن کرنے کی بجائے we need to highlight this کہ actually we are living in a such place جہاں پہ غریب کی بات کو اس کے جرم کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے اور امیر جو ہے اپنی ہر گنا کو اپنی دولت کے لیچے چھپا لیتا ہے ہم اس چیز اس پیکٹر کو کہیں پہنے پہار کرنا چاہتے ہیں and the other area lg sexual harassment کا case ابھی نیسے تھی آیا آپ کو سنا ہوگا میں پرسنل ہی جانکی ہوں وہ پبلک نہیں کرنا چاہتے ہیں that was not a rape case میں آپ کو بتا رہی ہوں گا that was harassment case انہوں سے میں نے بات کی sexual harassment کے survivors انہوں نے مجھے پرسنل ہی بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریپ بھی ہوا ہے کچھ کیسے میں وہ وکٹم سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں جو due to societal pressure لیکن وہ O-A-Levels کے students جو یہ lgf سے نم سے پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر الزام گونے لگایا وہ case pursue نہیں کرنا چاہتے اور وہ میڈیا پہ نہیں آنا چاہتے لیکن میں نے خود evidence دیکھا ہے ناظرین کچھ لوگ سنتھیا رشن کی مثال دے کر اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ 9 سال کے بعد اگر consensual sex rape کے الزام میں بدل سکتی ہے تو پھر یہ rape کا الزام جو ہے کبھی بھی لگایا جا سکتا ہے اس پر میں عبداللہ ملک صاحب سن کی قانونی رائے جاننے کی کوشش کروں گا لیکن ایک break کے بعد سٹے وداس بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں بڑھتے ہوئے rape culture کے اوپر میں نے عبداللہ ملک صاحب کے لیے جاتے ہوئے ایک سوال چھوڑا تھا کہ عبداللہ ملک صاحب بہت سارے معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دو partners ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی consent کے نتیجے میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لیکن جب بعد میں ان کی آپس میں کوئی friction develop ہوتی ہے کوئی لڑائی develop ہوتی ہے کوئی understanding پوری نہیں ہوتی ہے تو عموماً خواتین کی جانب سے rape کے الزامات آئد کر دیے جاتے ہیں اور جن کے اندر نونو سال کا وقفہ بھی ہوتا ہے تو کیا قانون جو ہے وہ exploitation میں اور physical attack rape میں تخصیص نہیں کرتا عبداللہ صاحب دیکھیں تخصیص تو بالکل ہوتی ہے دیکھیں نا مثلا exploitation ہے exploitation تو یہ ہے کہ آپ نے لمبے عرصے کے لیے ایک relationship رکھا مثلا آپ نے کسی کو شادی کا جانسہ دیا اور آپ نے ان کے ساتھ ایک trust کا relation نے develop کا لیا بعد میں آپ نے بلکل exploitation ہے قانون کی نظر میں آپ نے کسی کو کہا کہ میں نے آپ کو جاب دلوانی ہے جیسے ہوتا ہے یہ چیزیں ہمارے معاچرے میں ہو رہی ہیں ہمیں جنائل نہیں کرنا چاہیے میں کسی بھی حوالے سے اگر آپ کسی کو اگر جو کیس آج اس کی وجہ سے ہم نے اس پروگرام کو start کیا اس میں اس لڑکی کو جھانسہ دے کر ریلوے سٹیشن کے پاس ایک ہوتل کے کمرے کے اندر اس کو لے گئے لڑکی نے ایف آئی آر میں بیان دیا ہے کہ ہم نے وہاں پر کھانا کھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ کھانا کھا رہی تھی تب بھی وہ ان کے ساتھ comfortable تھی اور اس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ جناب کھانا کھانے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ یہ پہلے دیکھیں ایک منٹ دیکھیں باستہ یہ ہے ایکسپلائٹ کر کے لے گئے چانسہ دے کے اس میں ریک کر دیا یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی بچی کالج جا رہی ہے یا کئی گھر کے باہر جا رہی ہے سوزہ صرف لینے یا کئی اور کھیتوں میں کام کر رہی تھا آپ نے اس کو اس کی کنسٹ کے بغیر اٹھا لیا جیسے کھانا صاحب میں جیسے کہ 99% ہوتا ہے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا دیکھیں ابھی ذابطہ فوجداری میں ترمیم اس میں 311 اس لئے ایڈ کی گئی کہ لوگ آپس بھی کنسٹ کے ساتھ سلح کر لیتے تھے یہ پولیس والے جان بوجھ کرتی سب جانا اگر کوٹ آف لاؤ میں عبداللہ ملک صاحب ثابت کر دیا جائے ملزم کی جانب سے کہ یہ ریپ نہیں بلکہ کونسنشول تھا تو پھر کیا اسے سزا ہوتی ہے سزا سے بالکل ہوگی کیونکہ وہ ریپ کی سزا نہیں ہوگی سزا اس کے قریب پاکستان میں ریپ کی ایکسٹریم پنشمنٹ کیا ہے دلہ صاحب اس کی لائف لائف امپریزمنٹ یعنی چودہ سال یا چودہ سال بالکل اب میں آپ کے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں دیکھئے ہمیں اس عقائق کو ماننا چاہیے ہمارے ذینوں میں ایک کلچری کونی چیز رائد کر رہی ہے کہ یہ ایک میل ڈومینیٹی سوسائیٹی ہے اب ہمیں میل ڈومینیٹی سوسائیٹی اور کلچر اس مانسیٹ سے نکل کر انسانوں کے معاشرے میں آنا پڑے گا جہاں آپ ایک دوسرے کا احساس کریں گے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی ہے اس کی کوئی وقت نہیں جیسے ایک بات اور نہ کہوں اور یہ بڑی بدقسمیتی کے بعد جس کے پاس ہم جاتے ہیں فسٹ انفرمیشن ایف آئی آر کے لیے وہ بھی آپ کسی نگاہ سے دیتا ہے جیسا کہ سی سی پیو صاحب نے ایک بیان دیتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک معاشرہ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا جب تک معاشرہ ریپس کو سماجی طور پر بات سہلی نہیں کرے گا ایلیا تو بڑے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں اس کے اوپر کہ سی سی پیو صاحب کی بات کا تو مطلب یہ تھا کہ وہ صرف ان قواتین کی حفاظت کریں گے جو شوہر کی اجازت سے گھر سے نگاہ ہم ہر تیسری آخری بات ہم ہر باہر جاتی عورت کو سماجی میں کام کرنے والی ہو فیکٹیوں میں ورکنگ ویمن ہو اسو غلط نگاہ سے گھل آخری بلاثر 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 مجھے بتائی گا یہی والی بات کیونکہ میری آپ سے بریک میں بھی بات ہو رہی تھی کہ دو یو ڈیفرنچییٹ بیٹوین اس پرکی کا اپنا بیان ہے ایلیا دیکھیں اگر وہ خود سے گئی ہے مجھے گئی ہے وہ ہماری لیے وہ یہ ایک رسپنسبل اٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ کہ ہم اس کی بات کریں ریپ ہو گیا جو ریپیسٹ ہے اس کے اوپر سپوٹ لائٹ ڈالیں کہ وہ انہوں نے کیوں ایسے دیا اس سے پہلے جب ہوا کیا تھا وہ خود پر مجھے یہ بتائیے گا مجھے یہ بتائیے گا کہ exploitation میں اور ریپ میں اور exploitation پلس ریپ میں فر یہ تین سیچویشن ہے ہی ایسے exploitation ریپ اور ان exploitation پلس ریپ ٹھیک ہے اس کیسے میں ہوا ہے ٹھیک ہے ایکسپلوٹیشن کے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ایکسپلوٹیشن لیڈنٹو ریپ اس کا یہ آپ یہاں پر جو اگزامپل ہے کہ اس نے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نوکری دیں گے تمہیں تو تم آجا اور پھر اس نے اس بات کے اندر اندر پریشر اس کی مجبوریاں ہوں گی کہ اسے نوکری چاہیے ہوگی تو اس لئے وہ وہاں پر اس نے ٹراول کیا اور پھر وہ آگئی تو یہ آپ جو کنسنٹ کی بات کر رہے ہیں اگر اس کے اس کے اندر اس نے وقتی طور پر ان کو کنسنٹ دی بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے وہ اس نے وہ اس کے اصل میں نہیں تھی وہ اس لئے تھی کہ اس کی مجبوریوں کی وجہ سے اس کے علاوہ اور مجبوریاں ہو سکتی ہیں کسی بھی ویکٹم کی کہ اگر وہ جو آپ کا جو ہے ریپسٹ ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے آپ نہیں اس کے سامنے بول سکتے لیکن میں اس کے کام کرنا چاہتے ہیں ایریا میں اپنا ایک سوال ریفریس کرنا چاہوں گا ایریا میں اس کے کام کرنے والی ہے آپ کی اوبزرویشن میں کیا دو پارٹنرز میں لڑائی ہونے کے بعد خواتین کی جانب سے ریپ کا الزام جو کہ اصل واقعی کے بہت عرصے بعد لگائے جائے درست ہے دیکھیں پاکستان میں تو میریٹل ریپ کا کونسپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں تو کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد میں یہاں پر میریٹل کی بات ہی نہیں کر رہا آپ میریٹل کو سائی پر رکھتے ہیں میرے خیال میں خواتین پاکستان کا جو کلچر ہے کوئی خاتون جو ہے وہ ایسا نہیں چاہی گی کہ وہ جھوٹا الزام لگائے کیونکہ وہ اس کو ملیفائی دیا جاتا ہے دیکھیں ہم لوگ کے بھی ساتھ لے کے اپنی منقوع کے ساتھ بھی زبرستی کرنا ریپ میں آتا ہے یہ جانب ہے اب کوئی خاتون انزام لگا دیا تو اسے بلینائز کیا جاتا ہے اس کے اوپر اسے سلچ شیمنگ کا نشانہ بنا جاتا ہے کہ تمالی گلتی ہوگی جیسے سی سی پیو لاہور نے تو کہا وہ سامنے آ گیا لیکن اس سے بھی بہت زیادہ آپ خود امیجن کریں کہ جو چھوٹے لیویل کے پولیس آفیسز ہیں جو انمیسٹیگیشن کرتے ہیں وہ کس طرح کے زبارے ہیں بڑی اچھی بات کی ہے میں بلکہ ایک دن ستارے ریپ و دن مارس کے پر کمپلیٹ پروگرام بھی کروں گا جس میں میں آپ کو انوایٹ کروں گا مجھے تاہرہ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا کنزرویٹیف طبقہ ہے وہ اکثر جیسا کہ الیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہے اولٹا عورت کو ہی موردے الزام ٹھہراتا ہے کہ آپ نے پرووکیٹیف لباس پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیشا ہے یہ ہمارا کنزرویٹیف موشرا نہیں ہمارے پی ایم صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ شاید موشرے میں موشرے میں پہاشی اتنی پھیل رہی ہے تو مجھے تو honestly it was really disappointing from the پی ایم کہ اس طرح کی وہ بات کریں گے ان موشروں میں پھر کیا ہوگا جہاں پہ لوگ برہنا پھرتے ہیں اور وہ سیف ہوتے ہیں یہ کیا ہے تو کیا ہے پانچ سال کا بچہ پورو شہر میں کھیلا گھوم سکتا ہے تو پھر آپ اپنی نا اہلیوں کو آپ اپنے ایک ایسے سسٹم کو جہاں پہ آپ عورت کو سیفٹی نہیں دے سکتے آپ اس کو دوسری طرح سے لیبل کرنے کی کوشش مت کیجی آپ اپنی نا اہلی کو قبول کیجئے کہ آپ انکیپبل ہیں ہمیں سیف کرنے کے لیے ایک چلی اور ایک ایم ران خان صاحب سے تو میں ایسی چیز آپ کو سیفٹی نہیں کرتی جو انہوں نے کہا ہے مجھے اس پہ واقعی ڈسپوائنٹ میں کیوں یہ بھی نتکلچر کا ہستہ ہے ایک جی باتیں کھر رہے تھے ایک سیم ڈائم آپ کانسینچول جو ہے سیکشوال انٹیمیسی کی بات کر رہے تھے جو کانسینچول انٹیمیسی ہوگی کیا وہ آپ اپنی سے نیچے والے تبکے سے کر سکتے ہیں کیا آپ ایک مجبور بندے سے کانسینٹ لے سکتے ہیں وہ ایک سکتے ہیں آپ کی گورنمنٹ تو اتنی مدینہ کی دیاست بناتے ہوئے اس قابل بھی نہیں رہی کہ لوگوں کو کوئی اچھا روزگار جو امہیا کر سکے سو اگر کوئی بندہ مجبوری میں آکے اپنا کانسینٹ دے رہے میں آپ سے بہت داریکٹ سوال کرنے لگا ہوں تاہرہ مجھے یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں کسی بھی مونیٹری یا فیزیکل ریوارڈ کے لالچ میں اگر ایک عورت خاموشی کے ساتھ ایک مرد کے ساتھ ایک کمرے کے اندر جاتی ہے تو کیا وہ ایکسپلوائٹیشن ہے یا ریپ ہے ایکسپلوائٹیشن ہے وہ ریپ نہیں ہے اور بعد میں جب وہ ریوارڈ نہیں ملتا اس عورت کو تو وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ جناب میرا ریپ ہوا تھا پلیز عورتوں کو سمجھائیں تو بھی ریپ ہے یہ دسنکشن ضرور ہے بٹ یہ آپ پڑا بکھا آپ اس وقت جو ہے یہ جو ابھی بات کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسپلوائٹیشن ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے روئیہ جو ہیں ایکچلی رینفورس کر رہے ہیں ریپسٹ کلچر کو ایکسپلوائٹیشن ہے یہ جو اس وقت دیویٹ ہے میرے خیال سے ارلیونٹ اس لئے ہے کیونکہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے سوائیورز کی یا وکٹیمز کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے تب بولنا ہے آپ نے ایکسپلوائٹیشن ہے وہ آپ کو چھوڑ دیں کہ وہ کب کریں گے اور اگر 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 Alors آپ کو کبھی فلاسفرز کی کہ آپ کو صریفہ بھی آپ کو معلوم کریں گے آپ کو گھر ملک سے ڈکٹیٹیٹ کو اب دل ملک ساھ آپ نے کانون کا بسی علم حاصل کر رہا ہے آپ کو مشکل کرتے ہیں اس کے لئے اب دل ملک سے دنیوڈ Kانون کا وضعا ہے بایا ہے دنیوڈ بایا ہے دوسرا ایسا فیل جو دینی لحاظ سے سماجی لحاظ سے قانونی لحاظ سے غلط ہو اس کو بھی ریپ کرتے ہیں وہ ایکسپلی ایبیٹ ہے مجھے 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 نہیں نہیں سر وہ ریپ نہیں ہے وہ اس کے اوپر اس کے اوپر الڈ بحث ہے مجھے ایک پریک لینی ہے عبداللہ صاحب پر جب میں بریک سے واپس آنگا عدود ناظرین ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں میں چاہوں گا کہ جو ہماری گفتگو ہے جس میں آج ہم نے ایک ریپ کے خاص واقعے جو کہ تھانا نولکہ کے حدود میں پیش آیا تو اس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور اس کے بعد میں نے اپنے پارٹسپنٹس کے آگے یہ سچویشن رکھی کہ ریپ اور ایکسپلائٹیشن میں کیا فرق ہے جس میں عبداللہ ملک صاحب نے اس بات کو تصنیم کیا لیکن جو ہماری خواتین پارٹسپنٹس ہیں وہ اس نوشن کو اتنا زیادہ بائے نہیں کرتی ایلیا کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمیں یہاں پر جس سپوٹلائٹ ہے وہ ریپس کے اوپر ڈالنی چاہیے نہ کہ ان لوگوں کے اوپر جو کہ آلریڈی ٹراما کے اندر سے گزر رہے ہیں لیکن ایلیا مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اخباروں میں بھی میڈیا کے اوپر جھانسہ دے کر لے گئے مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بائیس پچیس سال کی لڑکی اس کو اگر ایک مرد کہے کہ آؤ میں تمہیں کینڈی دلا دوں آؤ میں تمہیں چوکلٹ دلا دوں آؤ میں تمہیں نوکری دلا دوں تو کیا اس جھانسے میں آنے والی جو لڑکی ہے اسے کمپلیٹلی آپ اس ایکویشن سے آؤٹ کر سکتے ہیں اس واقعے کی وجہ بننے میں بالکل اس کا کوئی قصور اس کے اندر ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہ ایک پیٹریارکل پدر شاہی معاشرہ ہے جس کے اندر شروع سے بچپن سے عورت کو لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے خاموش رہنا اسے خاموش رہنا اپنے حقوق کے لیے نہ لڑنا اس کو کچھ awareness نہیں ہوتی وہ نہیں بتایا جاتا تو اگر وہ ایسی situation آتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہ میری لیے کچھ کسی طرح سے benefit ہو جائے گا جو otherwise اس کو وہ نہیں responsibilities وہ اس طرح سے نہیں کر سکے گی اس کو اتنا capable نہیں سمجھا جائے گا کہ اسے وہ مل جائے وہ opportunity تو اگر وہ ایسے کرتی ہے تو پھر میرا نہیں بالکل نہیں خیال کیوں اس کی اس میں غلطی ہے اس نظام کی غلطی ہے جو کہ عورت کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے merit کے اوپر نہیں اس کا وہ کرتا selection بغیرہ نہیں ہوتی یا اس کو opportunities اس طرح سے نہیں ملتی اس کو گھر میں کہا جاتا ہے کہ تمہیں باہر نہیں جا کے کام کرنا تمہارا کام یہ نہیں ہے تمہارا کام گھر پہ رہنا ہے تو اس لئے آپ جانسہ دینے کی بات جو بھی ہمارے اردو میڈیا میں تو انفرشنٹی اس طرح ہی ٹرمز استعمال کر کے جو وکٹرز ہوتے سوائیورز ہوتے ان کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئے یہ کیا بات ہے آشنا کے ساتھ فرار اگر اپنے مطلب ہے میں تائرہ آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں ایلیا مجھے بتائیے گا کہ جو affairs gone bad ہوتے ہیں کیا وہ بھی اس طرح کی situations میں وجہ بنتے ہیں دیکھیں اگر depend کرتا ہے consent کے اوپر اگر consent ہے تو اس کو آپ ریٹ نہیں سمجھتی دیکھیں consent کی بات سوچتی ہے مجھے یہ بتائیں at the moment consent ہے تو وہ ریپ نہیں ہے do you agree no I think consent غلط بھی وہ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے consent under pressure بھی دیا جا سکتا ہے gunpoint کے اوپر کسی طریقے سے at the moment اگر consent ہے تو میرے خیال میں وہ ریپ نہیں ہے وہ ریپ ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ریپ ہے لیکن اس کا طریقہ واردہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بیکز اگر آپ یہ سمجھیں گے آپ دیکھو کہ عورت کو اس کی qualification پہ ایک سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے اس کی ایک سائٹ پہ اور اس کی بزاہری خوبصورتی کو سب سے اوپر لے کے آیا جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جی عورتیں جو ہیں ان کو jobs جو ہیں ان کے عورت ہونے کے اوپر دی جاتی ہے نہ کہ ان کی قابلیت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دی جاتی ہے بہت سارے جگہوں پہ یہ ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہیں جب اس طرح کی ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہیں میں تاہرہ میں آپ کو اپنے ساتھ اس بات پر لانا چاہتا ہوں کہ ایک ایمے پاس لڑکا اور ایک ایمے پاس لڑکی ایک آفیس میں برابر کا کام کرتے ہیں اور جو لڑکی اگر خوبصورت ہے اس کو زیادہ پرکس ملتے ہیں اور وہ لڑکی قبول کرتی ہے تو وہ اپنے ایکسپلائٹیشن نہیں کرتے ہیں وہ اس نظام کی غلطی ہے اس کے لئے اس کی غلطی نہیں ہے یہ تو بہت زیادہ زیادتی کرنا ہے دونوں چیزوں کے پر اپنے دونوں قلیز کے لئے دونوں چیزوں نے غلط ہے دونوں قلیز کے لئے جو دیکھیں وہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے جو ہو رہا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھیں ریپ ریپ ہے ملکہ کنسنٹ کے ساتھ ہوا یا زنا بل جبر ہوا ہی سر آپ نے پہلے کہا تھا کہ کنسنٹ کے ساتھ ہوا ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہے وہ کہنے لگا ہوں نا ہوا تو ریپ ہے کنسنٹ ہوا اب ایکسپلائٹیشن ہوا ایکسپلائٹیشن ہوا کیا ہے میں آپ سمجھاتا ہوں ایک لڑکی ایک لڑکا اس کے ریلیشنشپ ہے وہ کوئی مہدہ کر لیتا ہے اہد کر لیتا ہے کہ ہم نے شادی کرنی ہے لڑکا ایکسپلائٹ کرتا ہے غلط کام کر دیتا ہے مووی بنا لیتا ہے لڑکی ایکسپلائٹ لڑکی نہیں کہتے ہیں ہم نے ہمی کے ساتھ ستنگ کو سکتی ہیں دیکھنا ایک مووی ایک لڑکیاں بھی انکار کر رہا ترین موویشن شکتے ہیں سر نے ایک ایک ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ایک اس نے مووی بنا لی ترینک کرتا تھا جب لڑکی قانون کے پر تحفظ لینے کے لیے لڑکی کے انکار کرنے میں اور لڑکے کے انکار کرنے میں لڑکی جب انکار کرنے میں اس کے زندگی دباہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں سسٹم بھی زیادتی کر رہے ہیں انساب بھی زیادتی کر رہے ہیں میں اور آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں تائرہ ایسے میں کیا کیا جائے بیسکلی تو جیسے ہمیں سوسائٹل جو ہے وہ ری شیپنگ کی ایک ضرورت ہے خاص طور پر جیسے جب تک ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے کہ ہم عورت کو عورت بنا کے اس کی تربیت کریں گے اور مرد کو مرد بنا کے اس کی تربیت کریں گے تو ہم اسی طرح کی ایکسپلائٹیشن کو فیس کرتے رہیں گے اور اسی طرح سے ریپس بھی ہوتے رہیں گے اور ایکسپلائٹیشن کا جو ایک کلچر ہے وہ بھی ڈیویلپ کرتا رہے گا we need to make it کہ جی لڑکی اور لڑکے کو لڑکی اور لڑکے کی بجائے انسان بنا کے اس کی پروریش کی جائے اور دونوں کے پرمیٹرز ایک ہونے چاہیے تربیت آپ دونوں کی سیم ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکے کی بیسک جو تربیت ہے جو رولز لڑکی کے لیے وہی لڑکے کے لیے ہونے چاہیے مجھے ایلیا یہ بتائیے گا کہ سویڈن نور میں ڈینمارک سویڈسر لینڈ اور ایک اور ملک ہے اس میں جو دنیا میں قواتین کے لیے محفوظ ترین ممالک سمجھے جاتے ہیں وہاں پر میڈیا میں عورتوں کو سیکشولائز بھی کیا جاتا ہے وہاں پر وہ سارے معاملات ہوتے ہیں جنہیں ریپ کی پوسیبل وجوہات کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ملک خواتین کے لیے محفوظ ہیں ہمارے ممالک محفوظ نہیں ہے وجہ کیا ہے دیکھیں سیکشولائز اس طرح سے نہیں وہ سیکشولائز کرنے کا جو ہماری سسائیٹی میں ہوتا ہے وہ بالکل ایک نیکس لیول کی چیز ہے جس طرح ہی ناکو تاریخ زمین کی ایکزامپل کی اور وہ لوگ خوش ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے سن رہے ہوتے ہیں objectify کرنا وہ بھی ریزن ہے اس کے علاوہ ہماری جو ہی اسلام کے نام پہ ہم نے جو ہے اتنی regressive قسم کا وہ mindset رکھاوا ہے کہ جس میں آپ بالکل نہیں اجازت دیتے لڑکے اور لڑکیوں کو کہ وہ کچھ کر سکیں اپنی شادی سے پہلے وہ کوئی relationship رکھ سکیں اگر وہ کرنا چاہیں تو ان کو جو ہے مطلب آزادیاں ساری جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ کرتے ہیں اور اسلام کے اندر جبر نہیں ہے اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ آپ پسند سے شادی کریں وہ جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں کیونکہ اتنی طاقت ان کو حاصل ہے ریاست بھی ان سے درتی ہے اسلام کے جو ٹھیکے دار ہیں ان لوگوں سے تو وہ اسلام کا نام لے کر they are able to get their way اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہماری society کے اندر جو ہے وہ اتنی desperation پھیل جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر مطلب اس کو پھر وہ justify کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کو اسلام سے اس کو دور رکھیں عورت کا کنسنٹ جو ہے وہ اسلام بھی اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور جیسا کہ تاہیرہ نے کہا کہ عورت کو انسان سمجھے مرد کو انسان سمجھے جو ہمارے clerics ہیں ملہ حضرات ہیں وہ نہیں اس کو کرتے وہ عورتی کنسنٹ کے ایک سن میں جمعہ کی نماز کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا پردہ جو ہے اس پر بات کب انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے ساتھ ریپ نہیں ہونا چاہا ریپ کلچر کے پر کیا ان کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ وہ educate کریں لوگوں کو کبھی ان کے طرف سے بھی بہت بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب آپ تینوں کی جانب سے بہت بہت قیمتی انپٹ ہے اور بولتا لاہور کے جو evergreen programs ہیں ان میں سے ایک program یہ بھی ہے ناظرین آج کا program آپ نے دیکھا اپنے feedback سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا program دیکھنے کے لئے شکریہ